اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے اس کے ذریعے جو پیروی کرتے ہیں اس کی خوشنودی سلامتی کی راہیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں اس کے ذریعے کس کے ذریعے قرآن کے ذریعے نبیل اسلام کے ذریعے اچھا یہ آپ سنگلر کا سیگایا ہے یہ قرآن میں اسلوب ہے کئی اور جگہ پہ بھی کہ پہلے جمع کی چیزیں بیان ہوتی ہیں اینڈ پہ پھر سنگلر کا سیگا یہ بتانے کیلئے کہ ساری جو باتیں ہیں وہ ان تعلیمات کا خلاصہ ایک ہی ہے آپ سورة العراف میں سورہ حود میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کئی قوموں کے بارے میں فرمائے گا قوم آدھ نے رسولوں کا انکار کیا حالی کہ قوم آدھ کی طرف تو ایک رسول آیا تھا لیکن ایک رسول کا انکار بھی گویا سارے رسولوں کی تعلیمات کا انکار کرنے یہاں پر بھی اللہ رسول قرآن یہ ایک اورگینک ہول ہے دعوت تو ایک ہے نا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی کی تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے یعنی قرآن اور نبی علیہ السلام کے ذریعے خوشنودی کی راہیں دکھا دیتا ہے جو پیروی کرتے ہیں جو خالی چومتے ہیں چہہ انگوٹے چوم لیں چہہ قرآن کو چوم لیں ان کے لئے نہیں جو پیروی کرتے ہیں اللہ کے نبی کی اور قرآن کی وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ ظُلُمَاتِ إِلَى النَّورِ اور نکالتا ہے انہیں گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف بِإِذْنِ اپنے اِذْن سے وَيَهْدِيْهِمْ اِلَى صِرَاطِمْ مُسْتَقِيمِ اور انہیں پہچا دیتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی آپ دیکھ لیں سیدھا راستہ بھی سنگلر کے سیگے میں آیا ہے ہدایت کا نور بھی سنگلر کے سیگے میں آیا ہے گمراہییاں جو ہیں وہ جمع کے سیگے میں آئی ہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا سارے بزرگوں کے طریقے حق پہ ہیں نہیں طریقہ ایک ہی حق پہ ہیں ہاں فروئی مسائل میں اجتہادی ایشوز میں اختراب ہو سکتا ہے وہ تو صحابہ میں بھی تھا ایون خود نبیل اسلام سے کئی ایک عمال صاحبت ہے ان میں کسی کو افضلیت غیر افضلیت ہو سکتی ہے ایک بندہ کہتا ہے جی میرے نزدیک ہاتھ چھوڑ کے نواز پڑھنا زیادہ بہتر ہے دوسرا کہتا ہے ہاتھ باندھ کے تو دونوں سننا تو ہیں نبیل اسلام نے کسی کو منسوخ نہیں کیا ویتر کے کتنے طریقے ہیں کسی کو منسوخ نہیں کیا لیکن جو عقائد اور نظریات ہیں جو محکم چیزیں ہیں ان کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو یہ کرے وہ بھی حق پہ ہے جو یہ کرے وہ بھی حق پہ ہے اس کے لئے تو آپ کو قرآن سنت کے دلائل چاہیے ہوں گے اصولی باتیں تو وہ سنگلر کا سی کا ہے اور صراط مستقیم کونسا ہے جو نبیل اسلام کا راستہ ہے سورة النام ہے نا قل اننی حدانی ربی لا صراط مستقیم نبی تم فرماؤ مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے دین قیم ملت ابراہیم حنیفہ وہ دین جو قائم ہے ابراہیم کی ملت پہ جو کہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے وما کانا من المشرقین اور وہ مشرق نہیں تھے دین ابراہیمی پہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہے صراط مستقیم صراط اللہ دین آن عمد علیہم میں وہی ہے وہ راستہ جن پر تیرے نیک لوگ چلے یہ لوگ کہتے ہیں جی نیک لوگوں کو پکڑ لو صراط اللہ دین آن عمد علیہم سے یہ نکال رہے ہوتے ہیں وہ ظالموں اس کا ترجمہ تو پڑھو راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرے انعامیافتہ لوگ چلے تو وہ راستہ کون سا تھا نبی الاسلام کا راستے ان لوگوں کے نہیں ہیں کہتے ہیں نا انفی شاہ فی مال کی حملی جو بندی اور بریلوی اور پھر اس کے بعد صوفیہ میں قادری چشتی نقش بندی کہتے ہیں سارے ادھر ہی جا رہے ہیں ادھر ہی جا رہے ہیں کدھر اور ہی جا رہے ہیں تیان کرو کدھر جا رہے ہیں سیدھا راستہ ہوا جو نبی الاسلام کا راستہ ہے لیکن ہدایت اس کو ملے گی جو چاہے گا اللہ طلعہ اسے ہدایت کی طرف کر دے گا